السلام علیکم پیارے ویوہرز کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے امید کرتے ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ سب سے ایک شکایت ہے کہ ہمارے چینل کو آپ بالکل لائک بھی نہیں کرتے سبسکرائب بھی نہیں کرتے اور شیئر بھی نہیں کرتے تو پلیس ہمارے چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں تو اس کے بعد جو ہے آج کا ٹاپک ہے عمر لیاقت کی اوپر ان کی موت تو چلتی بھی تھی لیکن ان کو بدوہ کس کی لگی ان کو بدوہ ہانیاں عمر کی لگی جو تقریباً ایک سال پہر میڈیا پہر ہیں جن نے اس کو بولا کہ یہ میرا شور ہے اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ حق کا نکاح کیا تھا اور عمر لیاقت بلکل نہیں مار رہے تھے جب بھی وہ انہوں نے ایک دو دفعہ جواب دیا تو انہوں نے بولا قرآن کو بیچ میں لیا ہے اور خدا اور روز کے رسول کو بیچ میں لیا ہے اور شیر و شائری میں جواب دیا اس ٹائم بھی اس بچاری کو ایک دفعہ جواب نہیں دیا اس کو بولا میں اس کے اوپر کیس کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ بچاری میڈیا کے اوپر آ کے زلیل ہو کہ وہ تھا کار کے بیٹھ کے اس کے بعد جی جلدی شادی انہوں نے ان کی شادی کی بھی خبر دے رہی تھی کہ عمر لیاقت جو تھے وہ تیسری شادی کرنے والے چوتھی بلکہ تیسری تو وہ کہتی تھا موڑس سے ہوئی ہے چوتھی کسی اور سے کرنے والے ہیں تو بعد میں جلدی خبر آگئے کہ عمر لیاقت کی چوتھی شادی ہو گی ہے جو دانگاں شاہ سے ہوئی ہے جو کے بعد میں دانگاں آمر بنی اور ایک عورت آئی درامو فلموں میں اکثر دیکھا ہے کہ دین شادی کرتے ہیں اور چوتھی شادی جو ہوتی ہے وہ ہی آکے انتقام لیتی ہے اور دانگاہ شاہ کی جو ہے وہ ان کے بیوی ہونے کے روب میں وہ اللہ نے سزا بنا کیامر لیاکر کے لیے بھیجی تو جو ہے اس نے پھر ان کو ان کے اوقات جاد لائی اب وہ مار چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفوڈوس میں جگہ دے لیکن مجھے کہنا تو نہیں جائے لیکن انہوں نے آکے ان کے سارے بھرم کا ستیناس کیا پہلے بشرا بچاری بری ہوگی پھر طوبہ جو ہے اس کو تو انہوں نے بس کوئی ایک سال ہی رہی ان کے ساتھ شادی تو وہ بچاری تو شریف فیملی سے تھی وہ چپ چاپ کر کے جو ہے چپ ہو گئی اور بشرا عمر جو ہے ان کے بچے میں سے یہاں ظاہری بہت ہے بچوں والی ماں کا میشہ پھر کونٹیکٹ رہتا ہے ہسمنٹ سے تو جو ہے وہ چاہ کے بھی نہیں ان سے بالکل جدا ہو سکتی تھی تو اس کے بعد جو ہے ہانیا عمر جو ہے وہ تو بچاری رمبریری پریس کے ذریعے آئی ہے اور وہاں سے وہ بچاری ظلیل ہوتی واپس سے رہی ہے تو اس کے بعد جو ہے دانگاہ شاہ آئی جو ان کو عذاب کے طور پر ان پہ وہاں پر نازل ہوئی تو بڑی انہوں نے ویڈیو شریف بھی بنائی ان کے ویڈ روم پہ ان کے گھر جا کے تو اس کے بعد جو ہے اسی پہ ان عمر لیاقت کو جو ہے وہ اسزا ملی وہ ان کے لئے عذاب بان کے نازل ہوئی اب جو ہے وہ گرفتار ہو چکی ہے وہ چاہے جو انہوں نے ویڈیو لیک کی ہے ویسے اگر ہزبنڈ وائف کی ویڈیو ہزبنڈ کی ویڈیو لائک جو بیوی بناتی ہے تو اس پہ ہزبنڈ کو بھی اتنا شمندہ نہیں ہونا کیونکہ اس کی تو اس کی بیوی نے منای ہے اور وہ وائرل کی ہے تو جو ہے اس کے بعد جو ہے اب جی دانگا شاہ جو ہے وہ گرفتار ہو گئی اب بچاری وہ سزا بھگتے گی عمر لیاقت کے جانے کے بعد وہ جو ہے وہ ان کا خمجازہ بھگتے گی جو خدا کی طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا اس کی سزا وہ بھگتے گی اوکے جی اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا